سے اتنا چلتا ہے کہ انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا ہے اختلافی نوٹ سے ایسا تاثر ملتا ہے جیسے ایک صفحے کا یا دو صفحے کا نوٹ ہے عام سننے والا کاری یہ سمجھتا ہے وہ ایک دو صفحے کا نوٹ نہیں ہے اکتر صفحات پہ مشتمل پوری ان کی ججمنٹ ہے جس میں انہوں نے سو فیصد ہماری درخواست کے حق میں اپنی ججمنٹ دی ہے اور اتنے بربور دلائل دیئے ہیں کہ جسٹس باکر نجفی کمیشن کی ریپورٹ اور جسٹس محمد قاسم خان صاحب کی ججمنٹ سو فیصد ایک ہی مرکزی خیال رکھتی ہے ایک ہی نتیجہ رکھتی ہے اور ایک ہی انیلیسز اور ایک ہی سفائش کہ ان کو طلب کیا جائے انوال کیا جائے ذمہ داری کا رخ ان کی طلب انہوں نے قائم کیا ہے دوسرا فیصلہ ان بارہ لوگوں کو طلب نہ کرنے کا وہ کیا ہے جسٹس آلیہ نیلم صاحبہ نے ان کی ججمنٹ اکتی تیس صفات پر مشتمل ہے اور تیسرے جج ہیں جسٹس آحمد نائیم صاحب سردار احمد نائیم انہوں نے ایک سطر بھی الگ سے دلائل نہیں لکھے اور انہوں نے جسٹس آلیہ نیلم صاحبہ کی ججمنٹ کو ایگری کر لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تین ججز کے الگ الگ دلائل نہیں ہیں دلائل دو ججز کے بینج کے سربراہ نے اکتر صفات کے دلائل دیئے ہیں اور چونکہ تیسرے جج نے اگری کر لیا ہے جسٹس آلیہ نیلم صاحبہ کی ججمنٹ سے تو وہ دو بن گئے ہیں ان کے دلائل تیتیس صفات تھے اس فل بینج کے سربراہ نے ہمارے پورے کیس کو ثابت کر دیا ہم چونکہ ججمنٹ اب دو ٹو بائی ون کے ساتھ آئی ہے ڈیفینیٹلی اکثریتی فیصلہ ہو گیا ہم اس کو چیلنج کر رہے ہیں ہم سپریم کورٹ میں انشاءاللہ جائیں اور سپریم کورٹ سے ہمیں انصاف کی توقع ہیں اس ججمنٹ میں بینج کے سربراہ نے یہ لکھا ہے کہ ٹرائل کورٹ میں جو ٹرائل کورٹ کے جو جج تھے جنہوں نے یہ آرڈر کیے تھے جس جج صاحب نے پولیس افسران کی طلبی اور سیاسی لیڈروں یعنی ملازموں کی طلبی اور مالکان کی عدمیں طلبی قتل کرنے والوں کی طلبی اور قتل کی منصوبہ بنجی کرنے والوں اور قتل کا حکم دینے والوں کی عدمیں طلبی ان کی طلبی جن کو کوئی تھریٹ نہیں تھا ہم سے وہ پولیس افسران تھے نہ ان کی ہم سے کوئی دشمنی تھی نہ ہماری ان سے کوئی جنگ تھی انہوں نے تعمیل کی مالکوں کے حکم کی غلامانہ ذینیت کے ساتھ ان کو طلب کیا اور جن کے ساتھ ہماری ایک سیاسی جنگ چل رہی تھی اور جو ہمارے وجود کو میری آمد کو میری تحریک کو تھیریٹ سمجھتے تھے اور جن کا واحد ٹارگٹ یہ تھا کہ میری آمد کو روکا جائے اور اس موومنٹ کو روکا جائے